حضرت عبن علی مرتضہ حیدر کررہ رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کا اقلاع تھا یہودی لوگ اس پر عابض تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حاصل کرنا کہتے تھے کئی دن ہوا حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کے دن میں جھنڈا قیادت کا ان کے ہاتھ میں دوں گا جن کے ہاتھ پر اللہ خیبر کا خلاق کامیابی میں عطا کرے گا اور وہ ہستی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرتا ہے تو دوسرا دن ہوا تو آپ نے وہ چھنڈا قیادت کا حضرت سیدنا علی مرتضہ حیدر کررہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اللہ نے آپ کی قیادت میں اس قلعے کو کامیابی میں عطا فرمایا فتح حسرت آپ کے ہاتھ پر ہوئی تو اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے حدیث میں موجود ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین دوسرے دن صبح رونہ خفروض ہے اب دیکھ رہے ہیں دیکھئے حبیب پاک صلی اللہ عنہ وآلہ وسلم حیادت کا جنڈا چیتے دیتے ہیں لیکن پیارے نبی نے دیکھا اس محفل میں حضرت سیدنا علی مرتضہ حیدر کررہ رضی اللہ عنہ رونہ خفروض نہیں ہے تو آپ نے کہا علی کہاں ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے آشوبے چچم ہو چکا ہے اس لئے وہ تشریف نہیں لائے آنکھ آگے بلتے نہیں بلتے تکلیف ہوتی تو کھو آنکھ کھولنا مشکل ہوتا تکلیف ہوتی ہے آنکھ لال ہو جاتے ہو تکلیف وہ بھی ایک قسم کی اللہ کا انتحان ہے تو آشوبے چچم ہو چکا ہے حضرت سیدن علی مرتضہ حیدر کررہ رضی اللہ کو اس لئے وہ میں قسم میں تشریف نہیں لائے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاء کرلا آؤ سیدن علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کو سیدن علی مرتضہ حیدر کررہ رضی اللہ کو بلائے گیا حبیب پاک کی قدمت میں حاضر ہویا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم aces انہوںberg اپنا زبان مبارک سے لعب دہنے مبارک نکالا تھوک شریف نکالا وہ تھوک شریف نکال کر حضرت سیدونا علی مرتضہ ان کی آنکھوں میں لگایا لگا کہ ایسے شفا پا گئی کبھی بیمار ہوئی نہیں ہے ملو حبیب پاک سے لعب دہنے مبارک کو لذبت ہوئی تو تعفیر ہوئی نہیں آنکھوں میں لگایا شفا ہو گئی یہی حال ایک مرتضہ امیر المومنین خلیف رسول اللہ حضرت سیدونا عبو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے پیش آیا جبکہ آپ اللہ کے حکم سے پیارے مدی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف 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 کر مدینہ شریف کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تین دن کے لئے آپ غار سور میں رہے حضرت سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سفر میں ساتھ رکھا تو وہ غار میں جب جانے کا وقت آیا تو حضرت سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیارے مدی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کیا اس کے بعد پورے غار کو صاف کیا جو کچھ کترہ تھا صاف کیا اس کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر غار میں باست سراخ ہے اس میں سے سراخ نکل کے آنے کا ڈر ہے تو آپ نے اپنی چادر مبارک نکال کر سراخوں کو بند کر دیا لیکن پھر بھی ایک سراخ باقی تھی ایک یا تو تھی تو سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ نے اپنے پیروں سے غار کے سراخوں کو بند کر دیا پیر لگا دیا سراخوں پر تاکہ کوئی ذہری کی نکلے تو میرے رسول کو تکلیف نہ دے مجھے تکلیف دے مجھے گوارہ آئے میرے حبیب کو تکلیف ہوئے مجھے گوارہ آئے اس لئے اکنی جانب کو مصطفیٰ کے لئے خدموں پر نچھاوت کرنے کے لئے آپ نے اپنے خدم مبارک کو غار پر لگا دیا اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما آرام کی گئے تو پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دلوں کے جانب مبارک پر سرے عادت رکھے آرام کر رہے ہیں اتنے میں اساں پایا اندر سے آپ کا پہر ایڈی لگی ہوئی تھی تو ڈنگ ڈسا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی لیکن آپ حرکت نہیں کیے اس لئے حرکت نہیں کیے کہیں اللہ کے حبیب کی آرام میں خلل نہ ہو جائے پھر دسا تب بھی آپ صبر کرتے رہے لیکن اتنی زیادہ تکلیف آپ کو بار بار دفنے سے ہوئی کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ شریف سے آسو ٹپکنے لگے اور وہ رخصہ مصطفیٰ پر گرنے لگے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ مبارک کو کھول کر فرمایا اے صدیق کیا ہوا ہے کیوں رو رہے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار کے سراخ میں سے کوئی سانک نکل کر مجھے ڈس دیا ہے جس کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے میرے آنکھ سے آنسوں ٹپک پڑے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساپ ایڈی کے جس جگہ ڈہتا تھا حضرت پیارے ربی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہل مبارک تھوک چریف لے کر ایڈی صدی خبر رضی اللہ عنہ پر لگایا تو اسی وقت شفا ہو گئی دل یہ میں کس لیے واقعہ تھا احادیث شریفہ چا بیان کروں فیض حبیب پاک سے تھوک شریف کو نربت ہو گئی ہے نگاہ سیدنا علیہ مرتبہ چپا پا رہی ہے حضرت سیدنا صدی خبر رضی اللہ عنہ کے پہل شریف کا درد ہے وہ دفعہ ہو رہا ہے یہ ہے نظمت کا اصل عظیم چیز سے نظمت ہوتی ہے تو اس میں تعثیر بھی عظیم جاتی ہے اور بھی سمجھنے کے لئے حدیث اور سن آلیتوں حضرت امو الممنین سیدہ عائشہ صدی خبر رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتہ شریف جبا ہے بھگارہ کئی بیمار آ کر کہتے یا امم اللہ نے کہا پیارے نبی کے عزواج متحرات کو یہ مومنین کی مائے اسے یہ لوگ حاضر ہو کر صحابہ اکرام طابعی نظام اور کرتے یا امم بیماری آ کر تکلیف ہو بیماری کی شکایت کرتے تو آپ ان کو کوئی گولی نہیں دیتے تھے کوئی دعا نہیں دیتے تھے کوئی دعا بھی نہیں پڑتے تھے بلکہ کوئی بیمار آتا تو آپ ایک پیالے میں پانی لیتے پانی میں پیالا لیتے پیالے میں پانی لے کر پیالے نبی کا جو کرتہ شریف آپ کے پاس تھا اس کرتے کو پانی میں دھگا کر دھگا کر وہ پانی پلا دیتے تو وہ بیمار کو شبہ ہو جاتی تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بدن یا نور سے جو کرتے کو نسبت ہو گئی صرف دسبت ہو گئی تو کپڑے میں یہ تاثیر آگئی کہ اس میں شفا کی صلاحیت آگئی پانی میں دالو تو پانی میں شفا کی صلاحیت آگئی اس سے پتا چلا بڑوں سے جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اس میں بھی اثر پیدا ہوتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جو روٹی کا ٹکڑا تھا اس میں لعابِ ولی کی تاثیر آگئی تھی تو اس لیے اثر ہوا خلق کی دنیا بدل گئی میں اس کو بتانے تاثیر کو سمجھانے کے لئے احادیث سے چریفا سنا رہا تاکہ احادیث سے جب ہم کو معلوم ہو کہ تاثیر حق ہے سچ ہے تو پھر ہم اپنے واقعات کو سمجھنے میں سبلت ہوئی اور نہ شکو گئے یہ لوعابِ دہنِ مبارک کہتا رہتا کہتا ہوں تاثیر ہوتی ہے حق ہے بات سچ ہے چلو یہ تو حبیب ہے نبیوں کے سلطان ہوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوران سے ایک مثال دے دیتا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سہوتے لے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لڑھا کے سوکے کوئے میں دھا تو راہ جانے والوں نے پانی لینے کے لیے رسی سے پان کر ڈول کو تھوڑا بہت گہرائی میں تھا اندھیرا تھا دکھائی میں دے رہا تھا پانی ہے یا نہیں ہے وہ کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام تو اس ڈول میں پانی تو نہیں تھا کوئے میں حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں بیٹھ گئے ہو ڈول میں بیٹھ گئے ہیں ان لوگوں نے کھیٹ کے ڈول نکالا تو پانی کے بجائے یوسف علیہ السلام دکھ گئے ہیں یہ نہیں جا کر مصر میں بیٹھ گئے تو مصر کے وزیر آدم نے آپ کو خرید اپنی تولت دیتا ان کے بھائی میں ہی کھیلے رہے تھے بولے یہ تو ہمارا غلام ہے جو تم لے کے جا رہے ہو ہمارے کام سے بتنے کے لیے آیا کوئے میں چھو گیا شاید تم لوگ خرید رہو یہ غلام کو پھل کے بھائے ماملی پیسے لے کے دے دا دے وہ لوگ جا کے بھائی قبل وہاں وزیر آدم لسل کو لیتے ابھی در یوسف علیہ السلام کو آکے حضرت یاخو علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے جو اببہ ہے بولے ہم لوگ سامان کے پاس بٹھا کر یوسف کو شکار کے لیے انکلے تھے مگر ایک بھیڑیے میں آکر یوسف علیہ السلام کو حملہ کر کے کھا گیا اور یوسف علیہ السلام کے پپڑے پہلے نکال گئے تو کرتا کرتا نکال کے کیا کرے محلوم ہے بھکرے کا خون لگا لیے اس کو میں آگا کیوں لے دے کوئی بھیڑیا حملہ کر دیا ہے خون لگ گیا آیا یوسف علیہ السلام تو حضرت یاخو علیہ السلام بھلے بھیڑیا کیا چالاک ہے میرے بچے پہ حملہ کیا میرا بچہ خون آلود ہو گیا مگر خون تو انکلا بچے کو وہ کپڑے کو ذرا کوئی تک نہیں آئی ایک تاغہ بھی نہیں نکال جب بھیڑیاں حملہ کرتا تو کپڑا نپڑ جاتا تھا جی وہ لوگ نکال کے وہ پڑ سے خون لگا تو سمجھ گئے یہ نگ نکال کے لگا ہوگا ہے اب یوسف علیہ السلام کے جُدائی کے غم میں بعد میں معافی چاہ لے آپ کے بھائیوں نے معافی چاہے بھائی نے یوسف علیہ السلام نے بھی ماہب کر دیا یاخو برہ السلام نے بھی ماہب کر دیا اللہ سے بھی معافی چاہے اللہ کے پاس درگودر ہو گئے ہیں اب اللہ کے پاس معافی کے بعد یہ ایک نبی کے بیٹے ہیں ایک نبی کے بھائی ہیں سوائے عدت کہ ہمارے پاس کوئی چارا había وہ خابل احترام ہوا تھا نافی ہو گئی اب خابل احترام تو بجھ کہنا چاہتا ہوں کہ یا خوب علیہ السلام اپنے بیٹر یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام مصر کی عبادشاہ بن گئے مگر ان کو نہیں معلوم کہ جو عبادشاہ مصر کی بن گئے ہیں انہیں کیا بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کو نہیں معلوم خیلی لمبا خصہ ہوا ہے ایک مرتبہ قہد پڑ گیا تو انہار لینے گئے بادشاہ نے اعلان کیا تھا جس کو ضرورت ہے انہار لے جاؤ تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بھائی بھی انہار لینے گئے لمبا واقعہ ہوا ایک وقت آپ نے بتا ہی دیا کہ سنو میں یوسف تمہارا بھائی ہوں یہ میرا کرتہ ہے کرتہ لے جا کر میرے اببا یا خوب علیہ السلام کی ہنکوں پر دالو کیونکہ میری جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی روشنی چلے گئی بینائی ختم ہو گئی ہے روتے روتے اتنا روئے کہ بینائی ختم ہوئی کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو سیدھو نایہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ شریف دیا دے کر فرمایا کہ لے جا کر میرے اببا جان کی آنکھوں پر ڈالو تو اللہ بینائی لوٹا دے گا تو ان کے بھائیوں نے لا کر اپنے اببا جان کی آنکھوں پر کرتہ لال دیا سورہ یوسف میں موجود ہے ادھر کرتہ دھالتے ہی ادھر آنکھیں پلٹ آئی رہو چلے دیکھنے لگ گئے یوسف علیہ السلام کے بدن مبارک پر کچھ دیر کے لیے کرتہ شریف تھا تو نبی کے جسم کا اثر آپ کے پہنے ہوئے کپڑے میں آ گیا اتنا آ گیا کہ آپ کے اببا جان کے آنکھ پر ڈالا گیا تو روشنی پلٹ آئی تو اس سے معلوم ہوا بزرگوں کے تبرکات کی تاثیر حق ہے اللہ بزرگوں سے نظمت رکھنے والی چیزوں میں بھی اثر پیدا فرما جاتا ہے میں بطورِ نمونا ایسی باتیں جو حادیث اور قرآن سے ثابت ہے وہ اتنے پھر کیا تاکہ جو بزرگوں کی کتابوں میں بات ہے یہ قرآن حدیث کے موافق ہے قرآن حدیث سے ایسی باتیں ثابت ہے اس لیے یہ ماننے میں ہم کو کوئی شاکر نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں نے حادیث سے پھر کیا بہت مثال ہے پھر کیا تو حدیث سے گیتونا